ہم نے آب اس میں باتشیر کی ہم نے ملتی مجموعی سیاسی سورتہار پر باتشیر کی اور میں آج کی اس ملاقات کا کرائیڈٹ اپنے اور پیٹیا کے عرقان نے قومی اسمبلی کو دھوگا جنہوں نے آپس میں پارلیمان کہندہ قومی اسمبلی کہندہ قومی ایشیوز پر ایک جسرے کے ساتھ رابطہ رکھا قابل کیا اور کئی موقعوں پر مشترے کا حکمت عملی وضع کی یہ بھی ہوا کہ ہماری خراردار کی حمایت میں پی جی آئی نے بھوڑا رہے ہم نے پی ٹی آئی کی کہاریت یا موشنز کی حمایت میں نوٹ ڈالے اور ہمارا اکثر قومی ایشیوز پر نکتہ نظر اور موقع ایک جیسا تو یہ بنیاد ہے اور بسے منظر ہے جس کے نتیجے میں اب یہ امارت آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ آغاز ہوا ہے بطاعدہ پی ٹی آئی اور ایم پی ایم کے درمیان مطالبے کا بات چیئی کا آپ کو بظاہر ضروری نظر آئے گا کہ شامل پرشی صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے دوستوں کا مقصد ایک مقصود مقصد ہو سکتا ہے لیکن ہم نے قومی اسمیلی میں اور اسلام آباد میں بھی جب بھی گفتگو آپس میں کی قومی ایشیوز پر کی اور ہمارا زور اسی بات پر رہا کہ ایک قومی ایجنڈا بزا ہونا چاہیے اور اس قومی ایجنڈے پر قومی اتفاق کے رایت آئے ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام کو پاکستان کے سیاسی جمہوری عمل پر اور سیاسی جماعتوں سیاسی برادری پر ان کا اعتماد بھی آئے ہوئے کیونکہ اس وقت پاکستان کا مینڈیو اس طرح تقسیم ہے منقسم ہے کہ کوئی ایک جماعت بھی تنہے تنہا پاکستان کے عوام کو مشکلات سے نہیں نکال سکتے اور ان کے مسائل کو نہیں ایڈریس کر سکتے پھر چونکہ یہ بھی اپوزیشن کی اہم جماعت ہیں دوسری بڑی جماعت ہیں ہم اپوزیشن کی تیسری بڑی جماعت ہیں ہم یہ سمجھیں سینٹ میں ہم تیسری بڑی جماعت ہیں اور یہ چوتھی بڑی جماعت ہیں اور دونوں اپوزیشن میں وہاں پر بھی ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قرصے سے اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ جو اپوزیشن بڑی جماعت کر رہی ہے ایک بڑی جماعت کی حکومت کے خلاف یہ امیل ایم کی حکومت ہے مرکز میں اور اس کے خلاف پیپلز پارٹی اپوزیشن کا بھیڑا سارا اس نے اٹھایا رہا ہے لیکن عملی طور پر عملی طور پر یہ صورتحال ہے کہ ان چار سالوں میں ایک فرینڈلی اپوزیشن رہی ہے بلکل ایک دوستانہ مہور رہا ہے عوام یہ دیوینہ کی ایشوز پر کمپرومنس کیا گیا ہے انہیں ایسے پہمی اسمبلی کے فورم پر آنے ہی نہیں گیا گیا اور پیپلز پارٹی نے صرف ان ایشوز پر زیادہ اپوزیشن میں بات کیا ہے جو ان کے جماعتی گروہی اور ذاتی مفادات کا تحقص کرے ہیں قومی ایشوز پر انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا پہ جو سندھ کے شہروں کے مسائل ہیں مقامی حکومت کے بلدیاتی اداروں کے اختیارات اور وسائل کے مسائل ہیں اختیارات اور وسائل کے مسائل ہیں اس پر بات نہیں ہی ایک سو چالیس کے آئین کا اہم آٹھے کے لئے اس پر کبھی خرششاہ صاحب نے یا لیڈر آف دی اپوزیشن کے بات نہیں پھر اسی طرح وسائل کی مقسمانہ تقسیم کا ایک مسئلہ ہے کہ سوبوں کو تو چلیں کچھ نہ کچھ وسائل برقس سے مل جاتے ہیں وہاں بھی جھگڑا ہے لیکن پھر سوبوں سے جب آگے وسائل کی تقسیم کی بات ہوتی ہے تو شہروں کو زلوں کو وہ معاملہ کسی بھی سوبے کے وزیر آلہ کی اتنی سواب دیر پر ہوتا ہے کہ اکثر خطے علاقے اور شہر اور زلیں محروم رہ جاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا ہمارا تو خاص طور بھی ہونا ہے کچھ نو سالوں میں نمی پرس پارٹی نے ہمیں سوبائی وسائل سے کچھ دیا نہ مرکز سے جو وسائل میں نے انہیں نیشنل فائننس کمیشن آورٹ اس میں سے ہمیں کچھ میرا کیونکہ ہمارا مخصوص مسئلہ ہے تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری کوئی آواز ہی نہیں ہوگا رہا اور اسی طرح کرپشن اور لونٹ مار اس پر تو اتنی فرنڈلی آپوزیشن ہے کہ یہ مجبور ہو کر پاناما لیگ پر پر پیپرس پارٹی نے ایک سٹین لیا لیکن پیپرس پارٹی کی جو اپنی لوٹ مار ہے سنگ مار اور اس کو جس طرح وہاں پر پروٹیٹ کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اکراوس دی بورڈ پھر اعتصاب ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے لوٹ مار اور سنگ میں جس طرح کی لوٹ مار ہے جس طرح کی گورننس ہے حکمرانی ہے اس پر کون آواز اٹھائے تو میں یہ سمجھتا ہو بلوچستان میں جو ہو رہا ہے مرد شمار بلوچستان میں مسئلہ ہے سنگ شائروں میں مسئلہ ہے یہ اور بات ہے کہ سنگ دہی علاقوں سے بھی آواز اٹھیں ہیں ہزارہ کے علاقوں سے مسائل سامنے مسائل کی تقسیم کا معاملہ بجاب میں بھی ہے سرائل کی علاقے کے میں بھی شاید ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک جو سرے کے ساتھ اب اپنے اس تعلق کو انسٹی ٹوشنلائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسے ہم کوئی شکل دیں اور ہم اور زیادہ اشترا کے عمل خائم دیں اور ان میں جو ایشوز ہیں وہ شاہ صاحب بھی اس پر روشنی ڈالے کے انتخابات منصفانہ ہو غیر جانی تارانہ ہو اور صاف اور شفاف ہو یہ زائدہ ہو ایک ایجنٹ ہے جس کو ہمیں میلگر پرسیو کرتا ہے اور اس کی تیاری ابھی سے کرتی موجودہ اپوزیشن کے جو بڑی جماعت ہیں ان کے درمیان اور فیویلین کے درمیان اس مکمکے کے نتیجے میں ہمیں تو یہ خدشائے کے اگلے الیکشن صاف اور شفاف رونی کی نہیں ہو تو ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی ہے اسی طریقے سے نیپ کا ادارہ نیپ کا خانون اسے موسط بنانا ہے تاکہ کربشت کے خلاف جس اعتصاب کی بات وہ بھی صاف اور شفاف ہو اور ادارہ اتنا خود مختار ہو اتنا طاقت بر ہو کہ وہ یہ کام کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جس پر ہم نے تبار لائے خیال کے اور ہمارا نکتہ نظر تقریبا ایک جیسا ہے اس میں موڈائرٹیز میں فرق ہو سکتا ہے کچھ اور چیزوں میں ہو سکتا لیکن ہم تقریبا ہمارا نکتہ نظر ایک جیسا ہے جو کہ خوشائین بات عوام کے لئے خوشائین بات سندھ کے شہروں کے عوام کے لئے میں سمجھتا ہوں کے لئے اچھا میسیج اور پاکستان کے عوام کے لئے پاکستان کی سیاسی جمہوری عمل اور پاکستان کی مسئل کے لئے میں سمجھتا ہوں کے لئے آپ کے یہاں آنا ایک اچھا میسیج گیا ہے اور ہم انشاءاللہ اس تعلق کو غیر رکھیں گے آپ کے جو سوالوں دبے دبے لفظوں میں اظہار ہوا تم ایک شیر بڑھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کبھی اقرار چھکیے سے کبھی انتہار چھکیے سے وہ کرتے آئے ہیں ہر بات کا اظہار چھکیے سے بہت 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 میں سب سے پہلے اپنی جانب اور پاکستان پاکستان کا درکی اطاقی رائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے بڑی بندہ بجانی سے بڑی گرم بوشی سے ہمیرا سب پشاندیر کہا اصلا کہ بہت اچھی بوشی سکھلے اور بہت سے بہت زواد پر ہمارا دماغ دا جانب حساب پاکست ہمارے تراجی کے نیا جہاں موجود ہیں طریق انساب سانتی ہے کہ مولک کا نظام اور گورننس کا فسطہ جنس ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ موثر بندگام کا نظام کی ملیس نہ ہو اور اگر ہم کی ایسا نظام جس میں کہ جو میر ہو ہو نہ باختیار ہو کارون اور چاہے وہ پنجاب کا ہے چاہے وہ سندھ کا ہے تو پھر سندھ کا تائرہ ہے کو ڈیلیور دینا سکتا ہے ووٹ لوگ دیتے ہیں طبق آپ کے ساتھ ڈیلیوری چاہتے ہیں اور ڈیلیوری کی یہ محول میں آپ ان کو چکٹ کے رکھتے ہیں یہ نائنس ساتھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم واقعطان سمجھتے ہیں اور تحریک انساپ کا یہ موقف ہے کہ ڈیلیوریوشن ہمارے ملک کی گورننس کی بیتری کے لئے ایک اہم اور اپورٹن قدم ہے بیار کا ثرڈ ٹیئر آف گورنن ہے اس مہائن میں اس کی شخص اور جائز موجود ہے اس پر ایم لیٹر سپیلٹ اس پر عمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی وہ برز مرہ زندگی ہے اس پر آج سانی پیدا ہوں دوسری بات لیکی آپ سے کچھ خوشی نہیں امران صاحب اور دلی کے اقصال پچھتے ساڑھے چار سالوں سے ایک رات علاو رہی ہے اور وہ ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے شفاف انتخابات credible elections ہماری ضرورت ہے ہر سیاسی جواب کی ضرورت ہے اور پتشمتی سے ہمارے بازی کے جتنے تخابات ہوتے ہیں ان پر کسی نہ کسی پہتراز کیا اور کوئی پاکستان کی پلٹیو پاکستان نہیں ہے جس میں سنتر کے بارے کھلے دن سے ادخابات کے ردیلے کو تشمیم کیا ہے اب اس کیلئے ضرورت سمجھ کی ہے کہ ہم ایسا election promotion تشمیم دے جو واقع تل مختار نظام جو عائن میں جس گنجائش ہے جس میں elections کو oversee کرنا ہے وہ ان اس رہے جس کا کوئی اپنا ایڈنڈا نہ ہو اس کا ایک لکات کی ایڈنڈا ہو کہ شباب انتخابات کیسے لگ ہے اور عمال کے vote کے تقدس کا ایڈال کیسے کرتا ہے اس کے لئے جلد کرتے نہیں اور ایڈال پاکستان کی تو خرش ہے اس پہ آئیتہ چند آنے والے مہینے ہیں ان ایک بہت بڑا پیس ہوتا ہے کے تکر اری مل شاہ حلی خدشاہ یقین جائے ہمیں کسی کی ذات سے کو اختلاف ہوتا رہے پوشنی شاہ صاحب تم نام جائے جائے بڑا اکرام ترشتہ ہے لیکن ہمیں 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 حدشاہ ہے کہ کہیں ایک نیا مکمکہ رہی اور اس مکمکہ کی ہم سب نظر نہ ہو جائے اور پھر ایک ایسا ریموٹ ہو جائے جس میں ایک شفاق انتخابات کا جو ہماری مفائش ہے تو دھونگلی رہ جائے اسی سوٹ ایلیمون امران خان کی سیاست کا جھویادی مقتہ ہے ملک سے کرپ شنیل مکموز کر دیا ہے اور جب تک کرپ ایلیمون ساں چکارہ حاصل نہیں کر دیں جنہوں نے ملک کے خزانے بھدھتیر سے جوزا ہے اور اپنی بجوریہ بھائی ہے خزانے کو خالی کیا ہے ملک کو مقبوز کر دیا ہے سوٹ چکانے کے لئے گھردہ لینا پڑتا ہے آج اپنی یہ کیفیت ہے تو پھر ہمارا اس تک پہ جا پہ آف نیچے میں دگری ہونی موجودہ جو چیرمین ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اپنا نیچے چیرمین ہیں وہ کس نے تائید آتی آتی آپ آپ کے سامنے اور ان کی کارکر کی کیا نہیں وہ میں کیا ہونی سپریم کو کہتی ہے یہ اپنی فیکس لئے جس پر ہمیں سوچ بچار کرنی ہے ایک پشاورت کی عمل کو آگے دے کر چلنا ہے اور اس لحاظ سے میں نے گراب قرب سلطان صاحب کو اتوال بھی دنیا ہے یہاں آنے سے پہلے پاکستان موسیقی کے قائد چون شکار حسین صاحب سے میری چیلی فون پرتبو ہوئی اور انشاءاللہ میں مستقبل قریب میں ان کی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی خدمت بھی حاضر ہونے کا اراد آگتا میری یہاں آنے سے پہلے جناب نیری جماعت اسلامی جناب صلی اللہ صاحب سے چیلی فون پرتبو ہوئی اور ان کے ساتھ ہماری قربت بھی ہے ایک بامی احترام اور محبت کا رشتہ بھی ہے ہم کی قدر کرتے ہیں اور انہیں بھی اعتباد ملیا انشاءاللہ آشورہ کے بعد ان سے بھی نشست کا ایک اراد ہے میں ایک منہات کرتا چھو کیونکہ انہیں چیز میرے نوٹس پہلائے ایک بیان موضوع تھا مجھ سے جو میں نے دیا ہی نہیں جس نے کوئی غلط فہمی بجرم دینے کی کوشش کی وی زی ایج گئی اور جماعت اسلامی میں برمرا کے رہا ہوں اور میں نے اسے بھی کہا چلے خود بر فغیقیق صاحب میں کہ رہا ہوں میں نے ایسا کوئی بیانم نہیں دیا جس سے کسی ہمارے دوست در آداری کو میں اسلام میں بہت مختلف ہوں اور مجھے اعترام ہے ہمتا تو میں مجھے بدا کرنا چاہتا یہ ہو سکتا ہے ایک ہوتی ہے information ایک ہوتی ہے disinformation جن وہ تو خرشی ہوتی ہے نا اور جی سٹیٹس کو جو درزا ورمدام ہے وہ سکتا ہے کہ پرانکٹ کے خبر کو میں اس کی پرزور ترتیب کرتا ہوں ہمارا رجم ہے آج بھی ہم خیبر مطابق ملک پہتر کار کر رہی ہیں ہمارا باندی اترام کا اجتا ہے ہمارا وہ سوشتے کو قدر کی ادا سے دیکھتے اور اس کو اشترانہ پر قرار رکھ لے اراد رکھتے ہیں تو میں یہ وزاہ کرنا کرنا آتا آج کی نشیس کے بعد ہمارے کو ان ایشیوز پر ذہنی مطابق دکھائی تھی ہے ویڈی آئی اور ان پاکستان نے ایک ذہنی مطابق ہم ایک پیچ پہ دکھائی تھی آبیس ہم دنہا اس چیز کو پایا تک نہیں پہنچا سکتے ہمیں دیگر اپنی جماعت اسلامی سے بات کی جائے گی شیخ خشید صاحب سے میری کل ٹیلی پر بات بھی ہمارے بھوست بھی بھوست بھی 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 قریبی ساتھی بھی ہیں دستی صاحب ہمارے ایمیلی ہیں ان سے بھی بات ہوئی اور دیگر دوستوں سے بھی بات ہو رہی ہو ہو انشاءاللہ یہ مشاورت کا عمل جو ہمارا مکمل ہوتا ہے تو میرے خاکہ ہمارے سامنے آگا گا اور خاکے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اگر اس نوبر پہ پہنچھتے ہیں کہ ہم اس پر کوئی پیش رخت کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ ہم پیش رخت رات کرتے ہیں سامنے میرا سوال یہ پہلا سوال آپ سے دوسرے سوال دنگر فاروق ستہ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ چودری شبیال صاحب کا نام دی ہے چودری شبیال صاحب جو کراچی میں آئے جب وزیرا صاحب بھوم تھا تو آپ نے بھوم کی کو دیا اس کے بعد آپ نے سینیٹ کو ترامیر پیش دی آج آپ پیٹی آئی سیمیل مستوی کمال صاحب کہنا کراچی کے منڈیٹ کو روز کی بنیاد پر بیجا جا رہا ہے سیا کہ جو سوال سوال جو سوال نسکت آسان تہشدائے تو کوئی ایسی چیز جو آئین کے حرف سے تدعوض کرتی ہو اس پر پیٹی آئی کیسے آوازگی کا احظار کرے گی تو پیٹی آئی کو ایک جمہوری اور آئین راستے کو ہمیں اپنایا ہے وہ ہم پر بہت سی تحمتے لگی ہم پر بہت سی انصافات لگے کہ ہم ڈموکرسی کو ڈی کرنے مالے ہیں بالکل وہ پروفاگینڈا ہم نے اپنے حمل سے نفیقی ہے اور ہم انشاءاللہ جو بھی روپلے کریں گے آئین کے دائری کے اندر کریں آقا میں بتائیے آپ اور وورڈرز کی اگر ہم اپنی سیاسی آؤٹ ٹیچ وہ بڑھاتے ہیں اور ہم کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے اور ایشو کی بنیاد پر ہم مختلف قومی سیاسی جماعت ساتھ اپنا اس طرح کی عمل کرتے ہیں تو میرے خال میں اسے کوئی منڈیٹ کو بیجنے کی بات کرتا ہے کی یہ اس کی اپنی 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 پیچوریٹی اور سیاسی ناپنے لگی کا سبوت ہے میرے عمام اور میرے ووٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی منڈیٹ کی رسپیکٹ میں اضافہ کیا اپنی کنیکٹیوٹی کو بڑھا گیا ساری جماعتوں سے ایمٹیم پاکستان کے منڈیٹ اور ایمٹیم پاکستان میرے خیال میں اگر کوئی اسے اپنی مرضی سے پاڑ رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے لیکن میں خڑی ہوں یہ سچائی مجھے جاننے والے جانتے ہیں میں کن لوگوں سے نفرت کی اور کن لوگوں پیار رہے ہی 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 ڈی لیکم خیال ری مل کون دی ہم سمیت کہ ری خور با خور 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 ڈی اب بتائیے ایک شخص جو قومی سنگی کا بنیادی روان بندے کا اہل ہے اور آپ اس کو صادق ورمین کہتے ہیں کہ نہیں ہے نہ ہے کر دیا تو وہ اس چور دروازے سے جماعت کی صداروں پر تسلط ہو جائے یہ کیسی جمہوریت ہے اور کس جمہوریت ایسے ہوتا ہے سینٹ بی بیٹھ کرنا ہوتا لیکن فرض کیجئے ہمارے وہاں ہماری افسریت ہوتی اور یہ بیٹھ وہاں منباس دکھروا رہے تھے اس نے پھر قومی سنگی میں جانا تھا اور چوئی ریسرشن میں ان کے پاس میجوریٹی تھی تو پریکٹیکلی ریسر کوئی ہونا تھا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا جو کہ سرک پہ ہوا ہے انہوں نے بھی اپنا ایک اردت آیا اور ایکشن دیا ہے اور انہار خان صاحب کے کہنے پر کہنے پر ہم نے بھی اپنے دونوں سرکرس کو کوئی رازت تھے وہ وہ ہزارے بجو کا روز دیا ہے اور انہوں نے بھی اپنا چاہیے بہت ہے چیز دیا ہے پی ti یا ایک ہے دواریہ chr میں پی ٹی آئی خارج جنر فائز سلکہ در اکتہ کرنا کہ تو ترہ در اکتہ پاولیه بھی آیت کی جائے جتنے بڑے دشمن آج کیسے دوست ہو گئے ہم اس سے بیلتے ہیں جو سر 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 جو؟ جو سر جو سر مران خان پر صدی تذکیل کرتے ہیں دوسرا سوال ہے ابھی تازہ جلاتے ہیں کہ نئے جنرے کہ تی جی آئی پی آپ تک کام کرنا روائے کی جوئیس ملک کرنے جا رہے ہیں ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ یہ کہہ سکتا ہے میں نئے نام پر یہ کہہ سکتا ہوں ما شا اللہ جو کہ لنگوی آئی ہیں اور ناہل شخص سے در پردہ ملکات کرتے ہیں ما شا اللہ آپ اس کو مانے نمائے میں سمجھ کروں کہ ہر سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والا سیاسی کارکون اس بات کو تشریف کرے گا کہ آج جہاں میں کھڑا ہوں اور جس سوچ کے ساتھ کھڑا ہوں جو بائیس اگرس ان صاحبان جو جہاں دائیں بائیس کھڑے ہیں جو انہوں نے پاکستان زندوار کا دارہ لگایا اور آلیڈو کی کی ان کی قوتوں سے جو پاکستان کو مقصان دینے کے در پہ تھی جو کہ کسی کے شارعے پر کچھ کرنا چاہتے تھے یہ کچھ مانگولی پیش رہاں نہیں ہے یہ ایک ایسی بڑی تقدیر ہے جس کو کیونکہ سمجھنے والا سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بہت بہت بخشاہ کیا ہم پاکستانی ہیں ہمارے آماؤ باکستان نے اس بڑی تعمیر میں اپنا حصہ بلایا ہجر دے کی خون بہایا ملک آباد کیا یا ہم خدا رہ خاصتہ کسی ایسی شخصیت یا کسی ایسی سوچ کا حصہ بک سکتے ہیں ہم ناؤوز و ملہ پاکستان کے لئے بہت آواز نسوک کرے ہر کس میں نہیں یہ بہت بڑی تعمیر ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر سنی شہود سیاستی کارکر کو اس پیش رہ کی وصلہ جائے گا شاہدہ میرا شاہدہ میرا خانم سراسہ خانم سراسہ خانم سراسہ خانم سراسہ اللہ خدا گواہ ہے اس میں کوئی ذاتی جنڈا نہیں ہے اور ذاتی جنڈا لے کر ہم آئے ہی نہیں ہے ہم ایک لازل کینوس کی بات کر رہی ہیں ہم ایک نیشنل کینوس پر بات کر رہی ہیں یہ معمولی بات یہ ہے ظاہر ہو جائے اور حقر ہو جائے ہم سے بھول کے اور ضروریت کے محاب کو لے کرنا ہے اور ہمیں اطلاع ہے ہمیں یہ مفتاد انداز لے کرنا چاہتا ہوں کہ پھر تانیبانے اور پھر بیکٹور ملاقاتیں اور راستیں جو پران انٹینچ پورسز ہیں وہ ان کے شروع ہو چکی ہیں اور ہمیں پہلے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے ہمارا کامل کوشش کرنا ہے اب تحریک انصاف نے یہ کوشش کیا ہے اطلاع کی ہے اگر ہمارے پاس ہیتنی عددی ایک شریعت ہوتی کہ ہم اپنے بل بہتے کر لیتے تو ہم کر گزرے ہوتے ہمیں ہمیں سب گچھا کرنا ہے سب کو ساتھ دیگر جلنا ہے اور اگر سب توشش اس چیز پر قائل ہوتے ہیں کہ یہ دونوں ڈیبلپنٹ بہت ڈیبلپنٹ ہیں اور اس کے پار ڈیبلپنٹ ہوں گے تو میں اپنے کے پار ڈیبلپنٹ ہوں نہیں اپنے کے پار ڈیبلپنٹ میں اس کا جواب دیتا ہوں یہ آپ کو ان کیوں کے ساتھ ہماری سیاسی افتناب بات ہیں کہ آج بھی ہیں مستقبل کا کہاں نہیں جا سکتا لیکن اگر آپ اس سے پرشکوئی کرنے کو کہیں تو شاید رہیں گے بھی ہمارا سیاسی مقاملہ جاری رہے گی جو کیا کہنا چیز شندت تھی انہیں تلافات کہنے در اجھے تحریک انصاف کی طرح سے یہ کہنے کی اجازت دیتی ہے کہ جہاں آج کھڑے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے جو تحفظات کے وہ درست ہیں اور جن چیزوں پر جن اشخاص پر ہم نے اقراض کیا وہ آج یہاں پر موجود نہیں ہیں تو ہمیں تو ہمارے باک ٹاپ تو تقویت ملی ہم تو الیکشن لنڈے گائیں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھیں جناب ہم ان سے زیادہ دورنا ثابت ہوئے ہماری فکر رسوچ ہوتی تو ان طور ہمارا مقاطعہ ثابت ہے لیکن جو اس فقط بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے کرنکشن کے خلاف ایک بہت بڑی عبران خان نے جنگل لی ہے طریقے سامنے چکڑی ہے اور آج ہم ایک ایسی جناب میں نظر کھڑے ہیں جہاں قوم میں امید پیدا ہوئی ہے اس کے اندر اوپوزیشن لیڈر کا ایک بڑا اچھین رول ہے اس لیے جو بھی جماع جو بھی جماع ہمارے ساتھ اس بات کے اوپر اتفاق کرتی ہے کہ کرپشن کی ایک اس جنگ کو نمتی انجام کرنے جانا ہے جو بھی اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ اگلے الیکشن کا صاف شفاق ہونا پاکستان کی جمہوریت کے لیے نمتیر ہے تو ان دونوں چیزوں کے اوپر جیسے شاہ صاحب نے کہا ابھی ہم دوسری جماعوں کے بات بھی جائیں گے ان سے بھی بات کریں گے اور جو تحریبی آئی اس کا اطراف اور اس کی تعلیم جو ہے شاہ صاحب ارڈی کر جائے کیا ساتھ اس لئے مجھے کہ میں ڈکی معلومات ٹھیک ہے ساتھ ارڈی کرسی statement میں نے پہلے کہتے ہیں کہ ہم دونوں متفقی ہو جائیں اور دیگر ساتھیوں پر اعتبار نہ دیں تو بات نہیں ملے گی ہمیں تو ہمیں شروعات کی رہے ہیں ایک مشاورت کی اپتدا کی ہے کیونکہ بڑی خوش آئند ہے اور بڑی اچھی نشیس ہوئی ہے اور ہم دونوں جو یہاں کھڑے ہیں وہ ایک پیچ پہ دکھائیتی ہیں ان دونوں ایشوز پر لیکن ہمیں تیگر لوگوں سے مشاورت کرنی ہیں ان سے پوچھنا ہے انہیں اعتبار میں لینا ہے کیونکہ ہم دونوں پہلے ہم تنہا خوش نہیں کر سکتے ہیں اب ہم دونوں خوش نہیں کر سکتے ہیں ہمیں جیسے میں چاکتے کی بھی ضرورت ہے اس کی ضرورت جو بہت شدت میں ساتھ محسوس کیا ہے کہ ریال اپوزیشن ہمیں جو ہے وہ مزا کرنی ہے جو اس وقت اپوزیشن ہے وہ دوستان ہے فرینڈلی ہے آپ مقصد کو سمجھ لیں اس کے بعد اس کو ہم شکل کس وقت دے سکتے ہیں باقی جماعتوں سے نہیں بات کریں آپ کے سکتے ہمیں جو سکتے ہیں کیونکہ جو سکتے ہیں میں ٹیادر کو دوستان کی یمینٹر پاکستان کی لئیے وہ ہمشہ hungerhnان کییہ ٹھوش ہے ہمک peoples تکے ہیں کہ آپ نے دوستان کیا فار sweet فیصلہ ہے یہ کسی کی بہم و گوان میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی یہ باقت لگتے ہیں لیکن انہوں نے کرنے دکھائے جب انہوں نے فیصلہ کر دیا پہلے تو لوگ کہتے ہیں ہوئے گا ہی نہیں جب ہو گیا لوگ انہوں نے کہا ہو تو گیا ہے لیکن شک مولیت ہے بھائی اب ایک سال سے ایک سال سے سب دوستوں نے اگزر کیا ہے ہمیں اس ایک سال میں ان میں کوئی مطابدر اور کوئی ملاب دکھائی نہیں دیا ٹھیک ہے پھر ایک واکردار لوگ ہیں انہوں نے پات کی ہے سیاست کو سمجھتے ہیں ہمیں اعتماد کرنا چاہیے انہوں نے بربلا کہ ایک اللہ کا تعایم کیا ہے اور یہ بہت بڑا اور یہ قومی اور فیتیارک سوچ کا مزہ ہے یہ بہت 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 میں کیا سال سے آپ نے کہا کہ جب انہوں نے کسی قسمہ ساتھ نہیں تھی لیکنہ تو ایک نائے کچھگر کرنے کے لئے ایک سال سے کام کرنے کے لئے دنوں نے کسی قسمہ ایک سال سے کسی قسمہ سال سے بہت کی ہے جب تعلقات ہے چاہیے آئین کے مطابق ہے بھائی آئین بھی بس نے کھانا کیا ہے آئین بھی تو وزیر آزم کبھی بھی الیکشن کو کور کر سکتے ہیں اس کو غیر آئینی نہیں کہہ سکتی اس مطالبے سے تو مطابق کرے یا نہ کرے تو حقیقت اپنا حق ہے لیکن اس کو غیر آئینی تو نہیں کہہ سکتے بھائی جانتا یہ سیاسی مطالبہ ہے یہ ہنگر غیر آئینی کا ہے درمولی نہیں یہ کہا جائے کہ یہ سبتان میں یہ پیچھے کسی سے کوئی بات ہو رہے جس کے نتیجے میں جنگویٹ بھی رہے لگتی کبھی نہیں ہرکشن ہے کبھی نہیں ہرکشن ہے کبھی نہیں ہرکشن ہے یہ الہام تحصیل ہو کبھی یہ کہا جائے نہیں کبھی نہیں ہرکشن ہے بھائی جنگ کون کیا ہے مجھے مریض کا پتہ تھیلے میں دوا کی تشکیش کرتا مریض کا ادافت ہے یہ ہے لقصد بیعہ نہیں جو بتا اور جب تک مریض کی نشان مریض کی تشکیش کرتا ہمیں کہا جا رہا ہے نہ ہمیں کبھی اشارے کے ضرورت ہوئی ہے نہ ہم اشارے کے انتظار میں ہمیں سہمیں ہماری اشارہ پھنوید نہیں رہی ہیں پھر اشارہ سے کنارہ کیوں گھرا ہمیں چاہرہ سے کنارہ کیوں گھرا ہمیں چار سال میں آپ کے نظر آرہے ہوئے فرینلی اوپسیشن ہے جبکہ آپ جو آئندہ ایتفادات ہیں اس کا زمان دیتا اور کیا ارلی فرنکشن نے کوئی ایتفاد مصالفہ اگران مائن تھا آپ اس کا سپورٹ بیٹھے ایتفاد مزان کیا میرے خیال میں میں نے خوکم مجید فاضح کیا تھا کہ ہم نے قومی ایتفاد پر بار دیا اور اس میں چار سال کے دوران بھی یہ محسوس ضرور ہوا گی یہ فرینلی اوپسیشن ہے لیکن دو بنیادی مقاصر ہیں ایک صاحب اور شفاف انتخابات کائن اقار اور ظاہر ہے کہ اس کا محرلہ آ رہا ہے یہ آخری سال ہے 2018 میں الیکشن ہونے ہیں تو اس میں ایسا نہ ہو کہ یہ فرینلی اوپسیشن اگلے انتخابات کو موجودہ حقوبت کے ساتھ ملتی ابھی سے ہی ہائی جیک کر لیتا اس کی پیش بندی ضرورتی تو شدت کے ساتھ میں لفظ ہوں اس کے شدت کے ساتھ ضرورت اب میں سوچ بھی اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ اس سلسلے میں ہم باقی معاملات میں جہاں اشتراح کی عمل کرتے ہیں جو اسے کے ساتھ تعبون کر رہے ہیں تو آئیں گا جمہوریت کی سیفٹی اور سیکیوریٹی کے لیے ہمیں یہ مرحلہ جو ہے کو اس کو ضرور کرنے شاہد ہے ہی رہے ہیں